بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکشاد ہے خیر الناس میں ینفاؤ الناس تم بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہیں یعنی جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے وصی آزم علیہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ میں نے اس سے زیادہ نیک کام یا اچھا کام یا نفع بخش کام کسی اور کام کو نہ پایا کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے یعنی کہ بھوکا کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے امیر شخص بھی بھوکا ہو سکتا ہے غریب بھی ہو سکتا ہے موتاج بھی ہو سکتا ہے فقیر بھی ہو سکتا ہے بھوکے کو کھانا کھلایا سواب کا کھانا ہے قادر قریشی فانڈیشن نے ایک اور نیا ادام کیا ہے ایک روٹی پلانٹ ایمپورٹ کیا ہے باہر سے جس میں اپیسٹی ہے کہ ٹویلو آورز میں یا ٹوئنٹی آورز میں بیس ہزار روٹیاں بنائی جائیں گی اور وہ روٹیاں ہم لوگوں میں تقسیم کریں گے اس روٹی کے پلانٹ پر یقیناً لاکھوں روپے خرچہ ہے ابھی یہ ہمارا ابتدائی پلانٹ ہے شہر کے وزد میں ایک جگہ پہ ہم نے یہ روٹی لگانے کا اور بنانے کا انتظام کیا ہے یہاں سے پورے شہر میں اس کی ترسیل ہوگی اور پورے شہر میں جہاں جہاں جس مقامات پر لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہوگی وہاں یہ روٹیاں پہنچائی جائیں گی جو ادارے ایسے ہیں جو ہر ایسے ہیں جو لوگ ایسے ہیں جو جگہیں ایسی ہیں وہاں کادری قریشی فانڈیشن اپنے اسی گلیٹ فارم کی طرح رازداری سے لوگوں کی سفید کوشی کا بھرم قائم رکھتے ہیں وہاں تک نہ صرف روٹی بلکہ مکمل کھانے کا انتظام بھی کرے گی رازمین یہ سب کچھ ہوتا ہے آپ کے تعاون سے اور قادری قریشی فانڈیشن دیکھ رہی ہے آپ کی طرف نظریں جمائے ہوئے کہ آپ کتنا تعاون اس کے ساتھ کرتے ہیں خیر رزا سے اپیل کروں گا کہ وہ قادری قریشی فانڈیشن کا ساتھ دے تاکہ ہم بہتر انداز میں مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں